ہمارے چینل میں خوش آمدید تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میرا نام ہانیا تھا لیکن زندگی نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا اس کے بعد تو میں اپنا نام بھی بھول گئی تھی اور صرف ایک تماشا بن کر رہ گئی اب لوگ مجھے کسی اور نام سے پکارتے ہیں جو میرے لیے کسی گالی سے کم نہیں مگر میں کسی سے کیا شکایت کروں کیونکہ یہ سب میرے ہی ہاتھوں ہوا لیکن جو میری زندگی برباد ہوئی اس میں بڑا اہم کردار میری ماں کا تھا کاش وہ میری ماں نہ ہوتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب بھی نہ ہوا ہوتا اس نے تو ماں کے رشتے کو ہی داختار کر دیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے وہ رات جب بارش کا ایک دوفان آیا ہوا تھا ہر طرف پانی ہی پانی برس رہا تھا تب ہی ہمارے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور پھر ہماری زندگی ہی بدل گئی میرا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا میرے اببہ کی اپنی دکان تھی وہ کتابیں اور کاپیاں بیچا کرتے تھے کام اچھا تھا اس لیے گزر بسر بھی اچھی ہو رہی تھی گھر میں اببہ اور امہ کے علاوہ ہم دو بہنیں اور دو ہمارے بھائی تھے میرے تینوں بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی اسی لیے سب کی لادلی تھی خاص طور پر اببہ اور باجی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اببہ نے ہی میرا نام ہانیا رکھا تھا اببہ کہتے تھے کہ میں اپنی ہانیا کو ڈاکٹر بناوں گا میری باجی کی عمر تقریباً بارہ سال تھی جبکہ میں اس وقت آٹھ سال کی تھی ہم چاروں بہن بھائی ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھنے جاتے تھے اببہ ہم چاروں کو روزانہ جیب خرچ بھی دیتے اور سکول جانے سے پہلے کچھ چیزیں بھی دلائے کرتے تھے اور اببہ کی عادت تھی کہ شام کو جب ہم ٹیوشن سے واپس آتے تو اببہ ہم چاروں بہن بھائیوں کو آئسکریم یا برگر وغیرہ کھلانے کے لیے لے جاتے تھے کبھی کبھی امہ بھی ہمارے ساتھ چلتی تھی ہماری فیملی بڑی خوشحال تھی سب محلے والے اور رشتے دار ہماری مثالیں دیا کرتے تھے اببہ اور امہ میں کبھی جھگڑا تک نہیں ہوا تھا نہ ہی اببہ نے کبھی بھائیوں کو مارا تھا بلکہ وہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر پیار کرتے رہے وہ الگ بات تھی کہ میں اس کے باوجود اببہ کی لادلی بیٹی تھی کیونکہ سب سے چھوٹی تھی سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور پھر بارشوں کا موسم آ گیا مجھے اور باجی کو بارش بڑی پسند تھی میں دس سال کی ہو چکی تھی ہمارے سرخینٹوں کی آنگن میں جب بارش کا پانی برستا تو بڑا خوبصورت منظر لگتا تھا لیکن اس سال تو بارشوں نے رات تھی جب تفانی ہوائیں چل رہی تھی اور تیز بارش برست رہی تھی ہمارے گھر میں چار کمرے تھے ایک کمرے میں اببہ اور امہ سویا کرتے تھے ایک کمرہ دونوں بھائیوں کے پاس تھا اور ایک کمرے میں میں باجی کے ساتھ سوتی تھی جبکہ چوتھا کمرہ سامان رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس رات بھی ہم اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ بہت تیز تیز بجنے لگا کہ ہم بھی نیند سے جاگ گئے دروازہ مسلسل بج رہا تھا میں ڈر سے رونے لگ گئی تو باجی مجھے اببہ کے کمرے ملے گئیں جب ہم وہاں گئے تو امہ اببہ بھی جاگ رہے تھے کچھ دیر میں میرے دونوں بھائی بھی وہاں گئے اببہ نے جا کر دروازے پر پوچھا کہ کون ہے تو کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی وہ خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ دروازہ کھول دو اببہ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ایک عورت کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی وہ عورت جلدی سے اندر آ گئی تو اببہ نے دروازہ بند کر لیا امہ فٹا فٹ اٹھ کر اس عورت کے پاس برامتے میں چلی گئی امہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو بچی کے ساتھ کہاں بھٹک رہی ہو وہ عورت رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کو سب بتا دوں گی لیکن اس وقت میری بچی کو بہت تیز بخار ہے اور وہ بھوکی ہے خدا کے لیے کچھ کھانے کو دے دیں امہ جلدی سے کچن میں جا کر دودھ اور کھانا گرم کر کے لائی وہ بچی شاید تین سال کی ہوگی اس عورت نے اپنی بچی کو جلدی سے دودھ پلایا اور خود بھی کھانا کھانے لگ گئی ہم چاروں بہن بھائی وہاں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ عورت کھانا کھا رہی تھی تو امہ نے اس کی بچی لے کر باجی کو دے دی اور ہمیں اندر جانے کو کہا ہم سب اپنے کمرے میں چلے گئے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں موجود تھے وہاں سے برامدے میں ہونے والی ساری باتیں ہمیں سنائی دے رہی تھی وہ عورت بتانے لگی کہ وہ قریبی ایک گاؤں میں رہتی تھی کچھ مہینے پہلے اس کے شہر کا انتقال ہو گیا تھا اس کے سسرال والوں سے بہت تنگ کرتے تھے اور آج انہوں نے مار پیٹ کے بچی سے اسے گھر سے نکال دیا تھا اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں جس کے پاس وہ جاتی اس لیے شہر میں آ گئی تاکہ کہیں کام کر کے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال سکے لیکن شام سے موسم خراب تھا سارا دن کام ڈھونڈنے کے لیے ادھر سے ادھر پھرتی رہی لیکن کوئی کام نہیں ملا اور شام کو اس علاقے سے گزر رہی تھی کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے اور اندھیرہ چھا جانے کی وجہ سے ساتھ والے پارک پہ بیٹھ گئی لیکن اب بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور بھوک کہ مارے بچی کی حالت خراب ہو رہی تھی اس لیے وہ جیسے تیسے یہاں تک پہنچی اور اس نے ہمارا دروازہ بچایا ہم چاروں بہن بھائی کو اس عورت کی کہانی سن کر بڑا ترس آیا کہ کیسے چھوٹی سی بچی کو اس کی ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا تھا کتنے ظالم لوگ تھے لیکن امہ اور اببہ کچھ پریشان سے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں کیسے وہ ایک اجنبی عورت کی باتوں پر یقین کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا ہو اور وہ لوٹنے کے بہانے سے اس گھر میں آئی ہو اور ناجے نانے کون کون سے وسوسے امہ اور اببہ کے دل میں گھر کرنے لگے لیکن اس وقت شک کو جتانا بھی بہتر نہیں تھا اس لیے اببہ نے اس عورت اور اس کی بچی کو وہیں برامدے میں سونے کے لیے کہا اور امہ سے کہا کہ ان کو بستر بغیرہ دے دیں تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکیں امہ نے اس کو اپنا ایک جوڑا دیا تاکہ وہ اپنا گیلا سوٹ اتار دے اور پھر اس کا بستر برامدے میں رکھے بڑے پلنگ پر لگا دیا وہ اپنی بچی کے ساتھ لیٹ گئی اور سو گئی لیکن امہ اور اببہ ساری رات جاگتے رہے انہیں ڈر تھا کہ وہ عورت کسی منصوبے کے تحت یہاں آئی ہو اور ہم سو جائیں تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور صبح ہو گئی صبح ناشتے کے وقت اببہ نے اس سے ضروری معلومات لی اور پھر اپنے کام پر چلے گئے لیکن دکان پر جانے کے بعد اببہ نے اس کے گاؤں میں جا کر جو ایڈریس اس نے بتایا تھا اس محلے میں لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اببہ نے آ کر اممہ کو ساری بات بتا دی اور اببہ نے کہا کہ اس عورت کو دارول امان چھوڑاتے ہیں لیکن اممہ ہماری صدا کی نرم دل اور مہربان تھی کہنے لگی کہ دارول امان کا محول بھی کہاں اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تو چھوٹی سی بچی بھی ہے کہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کہ اللہ نے اپنی ایک بندی کی مدد کا ہمیں موقع دیا اور ہم نے جان چھوڑا لی اببہ نے اممہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اممہ نہیں مانی اور کہنے لگی کہ اس کو ہم اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں تو اببہ نے کہا کہ اسے ہم کس رشتے سے یہاں پر رکھیں گے لوگ باتیں بنائیں گے تو اممہ نے جو بات اببہ سے کہی وہ سن کر اببہ کے ہوش اڑ گئے اور ہم پر بھی حیرانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اممہ کہنے لگی کہ آپ اس عورت سے نکاح کر لیں اور اس بچی کو اپنا نام دے دیں میں خوشی خوشی اسے اپنے گھر میں رکھ لوں گی اببہ نے اممہ کی بات سن کر فوراں انکار کر دیا لیکن اممہ تو اببہ کے پیچھے ہی پڑ گئی اور کہنے لگی کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے اور کسی بے سہارا کو سہارا دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر اببہ کو منانے میں اممہ کامیاب ہو گئی اور جب ہمیں اس بات کا پتا چلا تو ہم نے بھی اممہ کو سمجھانے کی کوشش کی میں تو اس وقت اتنی سمجھدار اور بڑی نہیں تھی بلکہ میں تو خوش ہو رہی تھی کہ وہ چھوٹی سی بچی اب ہمارے ہی گھر رہے گی لیکن میری باجی اور بڑے بھائی دونوں اممہ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اممہ نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا میری نیت اچھی ہے تو میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا اور پھر اس طرح اممہ نے خود اببہ کا نکا اس عورت سے کروا دیا اور وہ ہماری چھوٹی امی بن کر ہمارے ساتھ رہنے لگ گئی اس کی بیٹی کا نام نائلہ تھا اب وہ ہماری چھوٹی بہن تھی اممہ نے سٹور روم خالی کروا کے اس کا سارا سامان اوپر والے کمرے میں شفٹ کروا دیا اور وہ کمرہ چھوٹی امی اور ان کی بیٹی کو دے دیا اممہ ہر کام اور گھر کے ہر معاملے میں چھوٹی امی کو اپنے ساتھ رکھنے لگی یہاں تک کہ اب باقی روز کی آمدنی ایک دن اپنے ہاتھ میں لیتی اور ایک دن چھوٹی امی کو دیتی اور چھوٹی امی سے کہتی کہ تم خود بھی اب گھر کے معاملات میں دلچسپی لیا کرو کیونکہ تم اس گھر کا ایک اہم فرد ہو یوں تو چھوٹی امی بہت اچھی تھی وہ زیادہ بولتی نہیں تھی اور ہم سب بہن بھائیوں کو بھی بہت پیار کرتی تھی انہوں نے گھر کا کافی کام اپنے ذمہ لے لیا تھا یہاں تک کہ چند مہینوں میں ہی سارا کام سنبھال لیا اور امی کو کہتی کہ آپا آپ آرام کریں آپ نے ساری زندگی بہت کام کر لیا اب آپ کی چھوٹی بہن آپ کی خدمت کرے گی اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن امی اوپر سے نیچے آ رہی تھی کہ سیڑیوں میں پیر فسلا اور گر گئی جس کی وجہ سے امی کی ایک ٹانگ کے ہڈی پوری طرح فریکچر ہو گئی اور امی بستر سے لگ گئی ابا نے امی کے علاج میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہ پہلے سے بہتر تو ہو گئی تھی لیکن چلنے پھرنے سے رہ گئی اور بس اپنے کمرے میں بستر تک محدود ہو گئی چھوٹی امی نے شروع شروع میں امی کا بہت خیال رکھا لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے کام اور ذمہ داریوں کا بہانہ کر کے وہ امی سے دور ہوتی گئی اور پھر جب ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا منہ آیا تو پھر چھوٹی امی کی انداز بدل گئی اب وہ کئی کئی دن تک ہمارے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی اور باجی کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا باجی نے میٹرک کر لیا تھا چھوٹی امی نے اببہ سے یہ کہا کہ اب شازیہ کو گھرداری میں میری مدد کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس گھر کی بڑی بیٹی ہے اور مجھ پر چھوٹے بچے کی بھی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ باقی سب کی بھی ذمہ داری ہے اور پھر ان کی ماں بھی چار پائی پر پڑی ہے تو اببہ نے شازیہ باجی کو آگے پڑھنے سے روک دیا امی کو بستر پر پڑے دو سال گزر چکے تھے امی کا زیادہ تر کام شازیہ باجی ہی کرتی تھی لیکن اببہ کی آتے ہی چھوٹی امی اس طرح سے شور مچا دیتی کہ جیسے ہماری امی کی دیکھ بھال بھی وہی کرتی ہیں اور سارا گھر بھی اسی نے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اب اببہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بہن بھائیوں کو ڈانٹ دیتے تھے اور پھر جب ہماری امہ کا انتقال ہوا ہم تو جیسے بلکل اکیلے پڑ گئے ماں کا انتقال کیا ہوا جیسے ساری دنیا ہی ہمارے ساتھ بدل گئی اببہ زیادہ تر اپنی دکان کے کاموں میں مصروف رہتے یا پھر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہمیں تو وہ ایسے بھولتے جا رہے تھے جیسے ہم ان کی اولاد ہی نہ ہوں اور چھوٹی امی نے ہماری امہ کے جانے کے بعد جس طرح سے رنگ بدلا وہ ہمارے لئے حیران کن تھا سارے گھر کا کام وہ اب باجی اور مجھ سے کروانے لگ گئی تھی اس کی اپنی بیٹی تو بہت خصر اور ڈھیٹ تھی نہ ماں کی بات سنتی تھی نہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی لیکن ہم دونوں بہنوں پر چھوٹی امہ کا بس پوری طرح چلتا تھا یہاں تک کہ وہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سالوک نہیں کرتی تھی اببہ سے کہہ کر ان دونوں کی پڑھائی چھوڑوا دی اور انہیں دکان پر بھیجنے لگ گئی اببہ کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا پوری طرح سے وہ امہ کی ہاتھوں میں کٹ پتلی بن چکے تھے جو امہ کہتی اببہ وہی کرتے جو امہ دکھاتی اببہ وہی دیکھتے اور پھر ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب اٹھارہ اننیس سال کی عمر میں کہ وہ ایک امیر بندہ تھا اور اس نے امہ کو بہت سارے پیسوں کا لالج بھی دیا تھا اببہ کے سامنے تو امہ ہمارے ساتھ بڑی اچھی بنتی تھی لیکن جب ہم نہ ہوتے تو کمرے میں اببہ کو ہمارے خلاف پٹیاں پڑھاتیں کہ تمہارے بچے میری عزت نہیں کرتے میرے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ اسی لئے اببہ آہستہ آہستہ ہم سے بدزن ہوتے جا رہے تھے باجی کی شادی کے بعد جب جب وہ ہمارے گھر آئی میں نے اسے روتے ہوئے ہی دیکھا مجھے میری چھوٹی امہ سے نفرت ہونے لگ گئی تھی مجھے اتنا رونا آتا تھا کہ میری ماں نے جس عورت کی اتنی مدد کی اس کا اتنا احساس کیا کہ اس کی شادی اپنے شہر سے کروا دی آج وہی عورت اس کے بچوں کے ساتھ اتنی ظلم کر رہی ہے اور میں جانتی تھی امہ کے ظلم کا اگلا نشانہ میں ہی بنوں گی اسی لئے میں کسی نہ کسی طرح اس جہنم سے دور جانا چاہتی تھی باجی کا شہر اس سے عمر میں بڑا ضرور تھا لیکن تھا تو پیسے والا وہ باجی پر خوب پیسہ لوٹاتا اور اسے بھی خرچنے سے نہیں رکتا تھا آہستہ آہستہ باجی نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے گھر کو دل سے قبول کر لیا وہ اب اپنی ذات پر بھی خوب پیسہ لوٹاتی اور اپنے بہن بھائیوں پر بھی خوب خرچہ کرتی تھی باجی جب بھی ہمارے گھر آتی میرے لیے دو تین جوڑے ضرور لے کر آتی تھی اور میرے بھائیوں کی بھی بہت سی چیزیں لگتی لیکن امہ اور اس کے بچوں کے لیے کچھ نہیں لاتی تھی یہاں تک کہ باجی نے چوری چھپے مجھے ایک موبائل فون بھی لے دیا جس کا نمبر صرف باجی کے پاس تھا وہ کہتی تھی کہ رات کو اپنے کمرے میں جب اکیلی ہوتی ہو تو مجھے فون کر لیا کرو اس طرح میں باجی سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے رات کے ٹائم ان کو فون کر لیا کرتی تھی اور پھر میں نے موبائل پر انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیا میں ساری ساری رات جا کر فلمیں ڈرامیں دیکھتی رہتی دن کے وقت میں کاموں میں لگی رہتی تھی لیکن اب مجھے امہ کی باتوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی میں تو ٹھیک بن کر ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی اور کرتی اپنی مرضی تھی اور پھر رات کے وقت اپنے کمرے میں موبائل پر فلمیں دیکھنے کی بجائے میری دلچسپی کچھ اور چیزوں میں ہو گئی تھی تب ہی میری دوستی ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام احجاز تھا احجاز کا تعلق ایک بڑے گھر سے تھا رہتا بھی بڑے شہر میں تھا اس کے پاس بہت پیسہ تھا جو پانی کی طرح خرچ کرتا تھا میرے موبائل میں بیلنس اور نیٹ کا پیکج بھی وہی کروا کے دینے لگ گیا پھر میری اس سے فون پر بات ہونے لگ گئی اور ایک دن میں نے اسے اپنی تصویر بھیجی تو میرا دیوانہ ہو گیا اس نے میری محبت کی بہت قسمیں کھائیں اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے پر میں جانتی تھی کہ اممہ کبھی بھی میری پسند کی شادی نہیں ہونے دے گی اور پھر ایک دن میں نے اممہ کو اببہ سے باتیں کرتے ہوئے سنا وہ اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ میرے رشتے کی بات اببہ سے کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بھی بہت امیر بندہ ہے اور شازیہ کی طرح ہانیاں بھی ایش کرے گی اممہ کی باتیں سن کر میرا سر چکرا گیا کیونکہ میں جانتی تھی میرے لیے بھی اممہ نے کوئی بڑھا ڈھونڈ لیا ہوگا مجھے ایسی ایش نہیں چاہیے تھی میں اجاز سے پیار کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ بات میرے اببہ سے نہیں کر سکتی تھی میں نے اس بات کا ذکر باجی سے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی وہ بھی مجھے ایسا کوئی قدم اٹھانے سے روکے گی لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اجاز نہیں جانتا تھا کہ میرا نام ہانیا ہے وہ مجھے نور کہہ کر بلاتا تھا کیونکہ میں نے اسے یہی نام بتایا ہوا تھا ایک دن اجاز نے مجھے کہا کہ اگر تمہارے اممہ اببہ ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے تو تم میرے پاس آ جاؤ میں تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ساری زندگی خوش رہیں گے میں نے اس کی بات پر یقین تو کر لیا اور ایک رات گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا اجاز مجھے لینے اپنی کار میں آیا تھا میں رات کے اندھیرے میں بینہ کچھ گھر سے لیے خالی ہاتھ اجاز کے پاس چلی گئی جب میں اس کے پاس پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر ہم وہاں سے بہت دور چلے گئے وہ مجھے اپنے شہر اپنے گھر میں لے گیا اجاز کا گھر بہت بڑا اور بہترین بنا ہوا تھا زندگی کی ہر سہولت اور آسائش وہاں موجود تھی میں نے اجاز سے کہا کہ اب فوری طور پر مجھ سے نکاح کر لو تو اجاز کہنے لگا کہ ایک دو دن میں سارے انتظامات ہو جائیں گے میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنے ماں باپ سے تو ملوا دو وہ کہنے لگا کہ میرے ممہ بابا تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اب وہ تو پتہ نہیں کب واپس آئیں گے کیا تم اتنی دیر تک انتظار کر سکتی ہو میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم نکاح کا انتظام کرو جب تمہارے والدین آ جائیں گے تو ہم ان سے مل لیں گے دوسرے دن اجاز نے اپنے چند دوستوں کے سامنے مولوی صاحب کو بلوا کر میرے ساتھ نکاح کر لیا جب ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک ڈیڑھ ہفتہ گزر گیا تو مجھے اجاز کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوا کچھیوں کے ایک دن اجاز باہر گیا ہوا تھا کسی کام سے اور گھر میں میں اکیلی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک انکل اور آنٹی کھڑے تھے ان کے پاس سامان بھی تھا مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو میں نے کہا کہ میں اجاز کی بیوی ہوں تو آنٹی مسکرانے لگ گئی اور کہنے لگی اچھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا نہ اس نے بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے میں نے ان کو اندر آنے کا کہا تو وہ لوگ اندر آ گئے میں سمجھ گئی کہ وہ اجاز کے والدین ہیں لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اس گھر کے مالک ہیں اور اجاز ان کا ڈرائیور ہے میں نے انکل آنٹی کو ساری بات سچ سچ بتا دی تو ان کو بہت غصہ آیا اور جب ایک گھنٹے بعد اجاز واپس آیا تو انکل نے اس کی خوب بیزتی کر کے اسے نوکری سے اور گھر سے نکال دیا میں بھی اس کے ساتھ ہی گھر سے نکلی تھی اجاز کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اسی لیے مجھے وہاں اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا تھا اس نے اپنا سارا غصہ مجھ پر اتار دیا اور وہیں سڑک پر مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ اب میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں یہ کہہ کر اس نے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر چلا گیا میں وہیں کھڑی روتی رہ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور انکل آنٹی کا گھر کہاں پر ہے کیونکہ وہاں سے نکل کر ہم ایک رکشے میں بیٹھے تھے اور اجاز نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کی گھر جا رہا ہے لیکن رکشے سے اتر اس نے یہ سب کیا اور خود چلا گیا میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی اپنے گھر واپس جانے کے لیے نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی میرا فون میرے پاس تھا کہ میں باجی کو فون کر دی میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگ گئی جس انسان پر میں نے انتھا اعتماد کیا تھا وہ آج بیٹھ سڑک پر مجھے اس طرح چھوڑ کر جا چکا تھا کیونکہ وہ سچا تھا ہی نہیں وہ تو صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور جب میں گھر سے خالی ہاتھ اس کے ساتھ چلی آئی تھی تو اس کا دل بھی مجھ سے بھر گیا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میری ذات سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا میں بے ہوش ہو گئی تھی اور جب ہوش آیا تو خود کو ایک بڑے سے کمرے میں پایا میں ہڑ بڑا کی اوٹ پیٹھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہا ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ آدمی کمرے میں داخل ہوا میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تو کہنے لگا کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم سڑک کے کنارے بے ہوش پڑی تھی تو میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا اس وقت میرے ساتھ میرا بیٹا اور بہو بھی تھے اور ابھی بھی وہ حویلی میں موجود ہیں اسے لیے تم پریشان نہ ہو میری بہو کھانا بنا رہی ہے وہ ابھی تم سے ملنے یہاں آ جائے گی بزرگ کی باتیں سننے کے باوجود میں ڈری ہوئی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد ایک عورت مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی وہ مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ آج ہم باہر گئے تھے تو وہاں تمہیں سڑک کے کنارے پڑے ہوئے دیکھ لیا تو ہم تمہیں یہاں لے آئی پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی وہ بزرگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا گھبراو نہیں اسے اپنا ہی گھر سمجھو تم میری بیٹی جیسی ہو آرام سے یہاں رہو جب تک رہنا چاہتی ہو مجھے اس حویلی میں رہتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا میں بھابی بیگم کے ساتھ کم کروانے میں ان کی مدد کرنے لگ گئی تھی پھر آہستہ آہستہ زیادہ کام کرنے لگی میں اس لیے زیادہ کام کرتی تھی کیونکہ میں اپنے آپ کو ان پر بوجھ نہیں بنانا چاہتی تھی بھابی بیگم بہت اچھی تھی اور انکل بھی بہت اچھے تھے یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے مجھے اپنی بہن بنانیا لیکن مجھے میری امہ اور چھوٹی امہ کی کہانی یاد آ جاتی تھی جیسے میری امہ نے میری چھوٹی امہ کو بارش کی رات میں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور پھر اپنا سب کچھ اس پر لوٹا دیا لیکن اس عورت نے بلکل قدر نہ کی اور میری ماں سے سب کچھ چھین لیا ایسے ہی اب میں کسی اور کے گھر میں رہتی تھی اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے جس کا الزام میرے سر پر لگ جائے اسی لیے میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں لیکن میں پڑی لکھی نہیں تھی اور نہ مجھے کوئی کام آتا تھا کہ میں کہیں جوب کر لیتی مجھے ایسے ہی کہیں کسی کے گھر میں کام ضرور مل سکتا تھا لیکن ہم کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے یہی سوچ کر میں خاموش ہو جاتی اور بھابی بگم کے ساتھ کاموں میں مصروف رہتی ایک دن انکل نے مجھے اپنے پاس بلائیا اور کہنے لگے کہ میرا ایک بھتیجہ ہے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے تقریباً ڈیڑھ دو سال کی تو اگر تمہیں اجازت دو تو میں تمہارا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کہا ہے اور میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تمہارا گھر بسا دوں تاکہ تم کہیں پر بھی خود کو غیر محفوظ نہ محسوس کرو میں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور انکل سے کہا کہ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے ایک ہفتے بعد میرا نکاح بلکل سادگی سے اپنے بھتیجے کے ساتھ کروا دیا وقاس بہت اچھے انسان تھے اور اکیلے رہتے تھے ان کی چھوٹی سی بیٹی مجھے ماما کہہ کر پکارنے لگ گئی تھی اور مجھے بھی وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مجھے میری چھوٹی ماں کے ساتھ ملائے اور برا بھلا کہے اس لیے میں نے وقاس کی بیٹی کو دل و جان سے قبول کر لیا میں نے ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے وقاس کی بہت خدمت کی اور جلد ہی ان کا اعتماد جیت لیا ایک دن میں اپنے شہر اور بیٹی کے ساتھ ایک درگاہ پر گئی تو وہاں پر مجھے ایک پاگل شخص نظر آیا جو درگاہ کی سیڑھیوں پر بیٹھا خیرات مانگ رہا تھا اسے دیکھ کر میں نے فوراں پہچان لیا وہ تو اجاز تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا یہ حال کیسے ہوا لیکن یہ سمجھ ضرور آ گئی تھی کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی اوپر چھوڑ دیا تھا اور اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزے دار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے